میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو میت جب لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو دوران کلمہ شہادت کا نعرہ نفاف ہے تو کچھ یہ نہ چاہیے یا نہیں اللہ اللہ میت پر یہ اعلان کرتے ہیں کلمہ پاک کلمہ شہادت تو یہ اس طرح اس بار نے یاد آ جاتا ہے لوگوں کو وہ کلمہ شہادت اس طرح پڑھتے ہیں لوگ تو یہ ایک اچھا اضافہ ہے شرحان اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ پہلے ایک دور تھا کہ لوگ میت سے اپنے عبرت حاصل کرتے تھے کچھ نہیں پڑھتے تھے غور کرتے تھے جس طرح اس کو آج لے چلے قبرستانی طرح کل میری باری ہے تو وہ اپنی موت کو یاد کر کے لوگ روتے تھے یاد تک کہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ وہ بھی اپنے سے پہلے کے دور کا لکھا ہے کہ ایک دور تھا پہلے کہ جنازے میں ہر ایک آدمی رو رہا ہوتا تھا موہ پر پلو ڈالے رو رہا ہوتا تھا اور آنے والے کے لئے مشکل ہو جاتا تھا پہچان کرنا کہ میت کا ولی کو انہیں جسے بندہ تازیت کرے پہچان نہیں ہوتی تھی اور آپ ذرا آج کل بھی روتے ہیں لوگ تو وہ تو میت کے عزیز ہوتے ہیں وہ روتے ہیں باپ کی میت ہے تو بیٹا روئے گا بیٹے کی میت ہے تو باپ روئے گا تو وہ اپنے قبریاں موت کو یاد کر کے رونے کا تصور کم ہو گیا وہ اپنی محبت میں جو گیا اس کی محبت میں رو رہے ہوتے ہیں تو یوں فرق ہے تو اس لئے علماء نے پہلے تو لوگ غور و فکر کرتے تھے تو نہیں پڑھا جاتا تھا اس وقت پھر جب یہ لوگ دنیاوی باتوں میں لگ گئے اور اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے تو پھر ان کو علماء کرنے پڑھنے پر لگا دیا تو لا الہ الا اللہ کا ہمارے ورد کیا جاتا ہے ایک مقصوص طرز پر ورد کرتے ہیں اس کا یہ بھی رائی جنازوں میں ناتیں پڑھی جاتی ہیں یہ دعوت اسلامی والے عام طور پر ناتیں پڑھ کے جنازہ لے جاتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں کعبے کے بدرود دو جا تو دیگر عوام میں وہ یہ پڑھتے ہیں یہ بہت اچھا لگتا ہے پڑھتے ہیں دل پر اثر کرتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک پڑھ کے خاموش ہوتا ہے تو سارے پھر مل کے پڑھتے ہیں جو اس طرح تقرار ہوتی تو یہ بھی ایک غمگین ماحول ہوتا ہے اس میں یہ طرز صرف جنازے میں پڑھی جاتی ہے جس کی میں نے پوری وہ طرز اتار نہیں سکا لیکن یہ ہوتا ہے اچھا انداز ہے ہونا چاہیے اس کو بھی رائی کرنا چاہیے بعض لوگوں خیال ہوتا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے اور یہ یوں ہے تو یوں ہے ان کا خیال غلط ہے تو دنیا بھی باتیں کرنی چاہیے کیا جنازے میں ادھر ادھر کے آنکھ نہیں چاہیے کلمہ پڑھنے میں تو اچھا ہے نا علاقہ نام لینے میں کیا برای ہے صلو علا الحبیب صلو علا محمد